بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کے عالی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خرید سے ہوں گے ویلکم ٹو آن لین کلاس فروم نیشنل پبلک ہائی سکول دیئر سوڈنٹ ہم نے لاس لیکچر میں پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر چار اچھا لڑکے کے الفاظ مانی اور اس کے جملے ہم نے اپنی اردو کی ورک بک پہ کیے تھے آج ہمارا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بھی ہم اسی پہ کریں گے اپنی اردو کی ورک بک کا پیج نمبر یعنی کہ صفحہ نمبر انیس انیس نائنٹین نائنٹین اوپن کریں پیارے بچوں آج ہم نے کرنا ہے اس کے سوالات کے جوابات سب سے پہلے تو آپ آج آج کی ڈیٹ لکھیں اور جماعت کام یہاں پہ منچن ہے اور آگے آپ لکھیں ڈے ڈیئر سٹوڈنٹس سبک نمبر چار اچھا لڑکا انوان سوالات کے جوابات ٹھیک ہے پیارے بچوں آپ نے امید ہے کہ اپنی ورک بک اوپن کر لی ہوگی اردو ورک بک صفحہ نمبر نائنٹین انیس ہے ٹھیک ہے ڈیئر سٹوڈنٹس سوہ نمبر ایک ہے نل کہاں لگا ہوا تھا ٹھیک ہے جو ہم نے ریڈنگ پڑی تھی اچھے اچھے لڑکی کی اس میں تھا نا کہ سڑک کے کنارے نل لگا ہوا تھا یعنی کہ نل سڑک کے کنارے لگا ہوا تھا ڈیئر سٹوڈنٹ اگر آپ نے اچھے سے ریڈنگ کیا ہے تو آپ کے لئے کام کرنا پرابلمز نہیں ہیں انشاءاللہ لکھنا سٹارٹ کریں شروع کریں نل کہاں لگا ہوا تھا آپ لکھنے سڑک سی ڈے ریک آف سڑک کے سڑک کے سڑک کے کنارے سڑک کے کنارے نل لگا ہوا تھا ایرے بچوں جب آپ نے یہ سوال کا جواب لکھنا تو آگے اس طرح کا نشان ضرور آپ نے ڈالنا ہے سوال تھا نل کہاں لگا ہوا تھا اس کا جواب ہے سڑک کے کنارے نل لگا ہوا تھا سوال نمبر دو ہے لوگ کس چیز کا انتظار کار رہے تھے لوگ کس چیز کا انتظار کار رہے تھے جیسا کہ آپ نے ریڈنگ میں پڑھا ہے کہ لوگ دیکھیں گے لوگ پانی پیلیف پا لوگ پانی آنے کا انتظار لوگ پانی آنے کا انتظار کر رہے تھے پیارے بچوں ایک بار دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں لوگ کس چیز کا انتظار کار رہے تھے لوگ پانی آنے کا انتظار کار رہے تھے اگر اگلا قویسٹن ہے سوال ہے بوڑی عورت نے کاسم کو دوائیں کیوں دی بوڑی عورت نے کاسم کو دوائیں کیوں دی کیوں کہ کاسم نے کیوں کہ کاسم نے اس کی مدد کی تھی کیوں کہ کاسم نے اس کی مدد کی تھی کاسم نے اس کی کیا مدد کی تھی کاسم نے اس کی یہ مدد کی تھی کہ اس نے جو اپنی بالٹی میں پانی تھا وہ اس کی بالٹی میں ڈال دیا پیارے بچوں یہ لفظ ہے کیوں کیوں آپ اس طرح لکھیں گے کاف یہ و ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ کیوں کہ کاسم نے اس کی مدد کی تھی بوڑی عورت بار بار کہاں پہنچنے کی کوششیں کر رہی تھی بوڑی عورت بار بار کہاں پہنچنے کی کوشش پیارے بچوں یہ لفظ کوشش ہے نہیں آپ لکھیں گے کوشش یعنی کہ یہ سوال میں بھی آپ لکھیں گے کوشش کر رہی تھی وہ اس کا جواب لکھیں گے وہ بار بار نل تک پہنچنے تے نون چے بڑیے پہنچنے کی کوشش کوشش کر رہی تھی وہ کہاں پہنچنے وہ بوڑی عورت بار بار کہاں پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بار بار نل تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی پیارے بچوں آگے سوال ہے دنیا میں اچھے لوگ کون ہوتے ہیں آگے کیا سوال ہے دنیا میں اچھے لوگ کون ہوتے ہیں اس کا جواب یہ تھی ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام ہوتے ہیں دنیا میں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں ٹھیک ہے پہر بچوں اب آپ میں دوبارہ ایک بار دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہیں اب اچھے سے ان کو دیکھیں سنیں اور جو لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی گوھر سے پڑھیں اور دیکھیں کہ کوئی آپ نے گلتی تو نہیں کی نال کہاں لگا ہوا نال کہاں لگا ہوا تھا سڑک کے ایک نارے نال لگا ہوا تھا نمبر دو ہے سوال نمبر دو ہے لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے لوگ پانی آنے کا انتظار کر رہے تھے بوڑی عورت نے کاسم کو دعائیں کیوں دی کیونکہ کیونکہ کاسم نے اس کی مدد کی تھی بوڑی عورت بار بار کہاں پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بار بار نال تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بار بار نال تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی دنیا دنیا میں اچھے لوگ کون ہوتے ہیں دنیا میں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں ٹھیک ہے ڈیئر سوڈنٹس امید ہے کہ یہ سوالات کے جوابات جو ورک بک صفحہ نمبر انیس پہ ہم نے کی ہیں آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب آپ نے یہاں یہ چھوٹی دو پکچرز دی ہوئی ہیں ڈالز بنی ہوئی ہیں آپ نے ان میں پیارے سے کلر کرنے ہیں جو آپ کو اچھے لگیں اس طرح آپ نے کلر سے اڑ کرنے ہیں جو بھی آپ کے لائے کرتے ہیں آپ کو بلو پسند ہے گرین پسند ہے ریڈ پسند ہے جو بھی آپ کو پسند ہے آپ میں اس میں آسانی سے کر سکتے ہیں اب یہاں میں ان کی فروکس میں ریڈی کلر کر رہی ہوں اسی طرح آپ نے فروکس میں ریڈی کلر کرنے اور ان کے فیس میں میں لائٹ آورنج یعنی کہ سکین کلر ٹائپ کر رہی ہوں آپ یہاں بھی برون کلر بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کے شوز میں گرین کلر کر رہی ہوں اسی طرح یہاں پہ میں یا لوکلر کر رہی ہوں جی ڈیئر سورنٹس آج ہم نے آج کے لیکچر میں ہم نے weworkbook صفحہ نمبر انیس کے سوالات کے جوابات کی ہیں ناکس آپ صفحہ نمبر تونٹی بیس پہ آپ نے اس کا ہمورک بھی کرنا ہے اور جس طرح میں نے پکچر میں کلرز کی ہے آپ نے بھی اسی طرح کلر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیچھے جو ہم نے لیکچر میں الفاظ ب sleeve کی ہیں اور جو آج کا کام ہم نے کیا سوالات کے جوابات آپ نے ہمورک میں بھی کرنے ہیں اور پیچھے والا جو سارا کام ہے وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور آپ کوپی پر لکھ کے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے امید ہے آج کے لیکچر کے آپ کو اچھے سے سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ